ڈسو تک ہمارے خرکنان جو ہے وہ زمی ہو چکے ہیں ادھر آپ جاؤنا ہاسپیٹل میں ابھی جو ہےنا دو تین تو شہادت ہو گئی ہے اس کے علاوہ ادھر بھی شہادت ہوئی ہے تقریباً آٹھ بندے تو ہمارے شہید ہو چکے ہیں اتنا ظلم آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہٹلر نے بھی اتنا ظلم کیا ہے اگر ہٹلر نے کیا ہے انہوں نے اپنی دشمن کے ساتھ کیا ہے اپنی عمام کے ساتھ نہیں کیا یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کے لئے ان کو ہون چاہیے میرا مطالب ہے اپنی لیڈرشپ سے کہ انقلاب کا نعرہ بھلند کرے ان کو ہون چاہیے ہم ہون چاہیے لیکن اسپورٹ کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا ہے ہمارے جاتھ بہت کے ساتھ کے لئے بند کیا جائے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے سٹری سٹیٹ فائر مارے انہوں نے ایک بابا کو لائٹیوں سے ایسے مارا نا کہ ہم نے چار بندوں کو ایک ساتھ اٹھا کے اس کو لے کے آئے سامنے کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ڈی چوکور مجود ہوں پاکستان طریقین صاحب کے کرکنان ایک کسیر تعداد میں باہر نکلے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کس طرح نکلتے ہیں سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے اس وقت کا یہ منظر ہے ہر طرف طریقین صاحب کے کرکنان جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف طریقین صاحب کے کرکنان ہے جو یہاں پہنچے شیلنگ کے باوجود اور یہاں ابھی بھی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے طریقین صاحب کے کرکنان جو ہیں وہ ہر طرف پیلے ہوئے ہیں لاکھوں کا مجمع یہاں پہنچا حیبر پہتون ہاں سے رکافتوں کے باوجود لوگ یہاں پہنچے اور جس طرح ایک کسیر تعداد میں پہنچے آپ نے دیکھا آئیے لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اسنین بھائی یہ جتنے مرضی ظلم کر لے یہ جتنے مرضی ہم آئے ہیں ہم نے خان کو لے کے جانا ہے ہم اس طرح خان کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ کیسے باپ سے نہیں نہیں جانا جینا ہے مرنا ہے ابھی خان کے لیے ہم اپنی کشتیاں جلا کے آئے ہیں میں فیصلہ بات سے آپ یہاں پہنچے ہیں اور جس طرح شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے سرکیں کھوڑ دی گئی کنٹینر لگا دیئے گئے لیکن پھر بھی کرکنان ڈی چوک پر موجود ہیں کیا کہیں گے آپ حسنین یہ کوئی اپنے لیے نہیں آئے سب خان کے لیے ہیں سب اپنی کشتیاں جلا کے میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے وضو کر کے اللہ سے دعا کر کے آئے ہوں کہ یہاں میں ادھر موت ہو یا میں اپنے خان کو لے کے جاؤں دیکھیں میری بات سے وہ خانہ جیل میں بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے بیٹھا ہے اس کو دولت کی نہیں ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے جیل میں بند ہے ہم آج آئے ہیں خان کو لے کے جائیں گے ورنہ ہم بھی گھر نہیں جائیں گے واپسی نہیں ہے واپسی نے کشتیاں جلا کے آئے صبح نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا یا میرے مالک یا میرے خان کو رہا کر دے یا ہمیں بھی لے لے دیکھیں جی یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے کہاں چاہے ہیں آپ کہ میں یہی سے لوکل ہوں اسلام آباد سے ہرسوں سے ہم پہلے فیضاباد ہم نے شیلنگ کی اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اور ابھی دوسرے رات کو ہم 26 نمبر رہے ہیں جب آپ کا کافلے آ رہے تھے با خدا میں ایک سیاسی ورکر ہوں مجھے اس خان سے محبت جو ہماری ہے ورکروں کی وہ تو ہے لیکن اس طرح ایک جذبہ جو نیا نظر آیا ہے کہ وہ لوگ وہ فیملیاں وہ آپ یہاں پر لوگ دیکھیں گے جن کا سیاست سے کوئی تلق نہیں ہے وہ صرف وہ بھائی والی بات ہے خان سے محبت کے لیے پاکستان کے فیوچر جو برینٹ فیوچر ہے اس کے لیے آئے ہیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی کو نہ کوئی لے کر کسی کو آتا ہے نہ کوئی بریانی کے لیے کوئی آیا ہے صرف خان کی محبت میں آیا ہے میں آپ کے ساتھ اسنین بھائی ایک کوئی شہر ہے جیدہ نا عمران خان ساری آپ بکریہ ایک پاس ہے میرا نیڈر ایک پاس ہے لاویو عمران خان چورانی ایسی دی چورانی ایسی دی اسنین بھائی ایک بات کوئی ہے اپنے آپ کے اس چینل کے طرح لوگوں تک پچھانا چاہتا ہوں رات کو جب آپ لوگ کے پیسے آ رہے تھے بشرا بی بی وہاں سے لیڈ کر رہی تھی امین گنڈاپور کے ساتھ تو چھبیس نمبر پر حلیمہ باجی کے ساتھ ہم وہاں پر کھڑے تھے جب حلیمہ باجی اور ان کی ساری خان صاحب کی بہنیں دونوں موجود تھی ان کی گھر کی خواتین تو میں ان سے جا کر ذاتی طور پر ملا تو میں نے کہا باجی آپ کو دیکھ کرنا ہم ورکروں کو بڑا ہنسلہ ہوتا ہے اور ہمیں دکھ ہے ہم باسیت قوم آپ جیسے فیملی جیسے بھائی نے کہا جس کو نہ کوئی پیسے کی ضرورتی نہ فیموس ہونے کی ضرورتی اور علیمہ باجی کو میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے آپ شریف فیملی اور بٹو فیملی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیاست آگے کرنی ہے یہ نسل در نسل والی سیاست نہیں ہے لیکن علیمہ باجی نے آخر پر پھر بھی ہم ورکروں کو دعائیں دی تھبکی دی ہنسلہ دی آنن کا ڈٹے رو ہم ہم ہماری جو فیملی ان کے الفاظ سے جو ہماری فیملی خان جو آپ کے لیے سب کے لیے کچھ کر رہا ہے حسان نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں یہاں کا لوکل ہوں میں شایدان باس سے ہوں میں صرف ان سب پر جو لوگ یہ میں میزبان ہوں یہ سب میرے مہمان ہیں میری سر آنکھوں پر میرے خان کے لیے آئے ہیں میری سر آنکھوں پر میں یہاں میزبان ہیں ان سب کا میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی جان ہتیلیوں پر رکھ کر کیا کیا تکلیفوں بھداشت کر کے صحبت ہے جھیل کے یہاں تک پہنچیں یہ میری سر آنکھوں پر سارے ہم نوجوان آگے فرنڈ لائن پر ہیں وہ بہت ٹھیک ہے لیکن ہماری جو ماں ہیں بین ہیں ہمارے ساتھ ہمیں پروائیڈ کر رہی ہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں آنسو گیس ہمارے کیئرز وہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے پیچھے آ رہے ہیں تو ہمیں وہ وارٹر پروائیڈ کر رہی ہیں نمک پروائیڈ کر رہی ہیں تو ان کا بھی جذبہ ہے بلکل آواتین موجود ہیں آواتین جس طرح اس بربریت کا سامنا کر رہی ہیں جنگر ہے ایک نین بھائی ہم نہ مہر عبدالسطار آپ نے نام سنا ہے ہم ادھر پہلے راوی کراس کیا ہم نے بیڑوں پر اس کے بعد پھر ہم نے جیلم ریور جو ہے وہ کراس کیا ہے بیڑوں پر لوکل آم آئے ہیں تقریباً نہ ساری جو بھی گاؤں کے اندر سے ایک اس کے بیس پچیس گاڑیاں ہیں اتنی مشکل سے ہمارے آگے تقریباً چار پانچ ہزار بندہ انہوں نے پولیس والا کھڑا کیا تھا مہر ستار کے آگے پھر بھی پہنچ گئے پھر بھی پہنچ گئے پھر بھی پہنچ گئے دیکھیں یہ صورتحال ہے یہ نوجوان بھی ہے ہمیشہ کبریج کرتے ہوئے مناظر دکھاتے ہوئے دکھائے دیتا ہے کیسے ہو الحمدللہ ہم حسنین بھئی یہ ملک یہ زمین اور یہ اسلام آباد یہ آپ کو پتہ یہ عوام کی ملکی ہے تھا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے ڈی چوک سبھی ہم نے ڈی چوک پہ کبزہ کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے ایسی سٹریٹ فائرنگ کی آٹھ سو تک ہمارے خرکنان جو ہے وہ زمین ہو چکے ادھر آپ جاؤنا ہاسپیٹر میں ابھی جو اینا دو تین تو شہادت ہو گئی ہے اس کے علاوہ ادھر بھی شہادت ہوئی ہے تقریباً آٹھ بندے تو ہمارے شہید ہوئے ہو چکے اتنا ظلم آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ہٹلر نے بھی اتنا ظلم کیا ہے اگر ہٹلر نے کیا ہے انہوں نے اپنی دشمن کے ساتھ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ نہیں کیا یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کے لئے ان کو ہونٹ جائے میرا مطالبہ ہے اپنی لیڈرشپ سے کہ انقلاب کا نعرہ بلند کرے ان کو ہونٹ جائے ہم ہونٹ رہیں گے لیکن اسپورٹ کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا ہے ہمارے شہید بہت کتھ کرنا بند کیا جائے مغرب کی ازان ہو رہی تھی مغرب کی ازان شروع ہوتی گئی ہے انہوں نے شیلنگ اور گولیاں پر سائیں ہیں ازان ہو رہی تھی مغرب کی انہوں نے شیلنگ اور گولیاں پر سائیں ہیں میرے سامنے تین لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ایک کی ٹانگ پہ اور دو کے بازو پہ ان کو ہم نے فسیڑ کیا اور پھر اسپیٹل پہ جا ہے لیکن ایک ہی بات کہوں گا انشاءاللہ جی تاکر سچ کی ہوگی عمران کھان کی ہوگی عمران کھان یہ راضی ہے ہم نے چھے بندوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا گیا ایک بابا کو لائٹیوں سے ایسے مارا نا کہ ہم چار بندوں کو ایک ساتھ اٹھا کے اس کو لے کے آئے جو بھی چیز ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے آپ کی جرود کو اسلام آپ نے بھی ایسے ہی یہاں پہ کرنا میں انجام دیا جیسے یہ سب برکر دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ میں کہنا چاہوں گا ہم وہ لوگ کے میڈر کلاس جو پاکستان کو چلاتے ہیں تھی کہ ہم چوبیس طریق سے نکلے ہوئے اب ہمارا یہ مطالبہ ہمیشہ ورکر ہی قربانی دے ورکر ہی آگے فرنڈ لائن پر مار کھائے لیڈرشیپ کو کہہ رہے ہیں سو یہ صورت حال ہے اپڈیٹ دیتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے